سالے کاشی بتائیے گا آئی بی کے جانب سے جو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں خاصی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کون کون ہے جو کہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور ملکی معیشت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ دیکھیں آئی بی کی جانب سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں آپ ایک بات تو ذہن نشین کر لیجئے کہ فائدہ اٹھانے والے طاقتور باعثر اور ویلک کنیکٹڈ لوگ ہیں لوگ ہوں گے کوئی ڈرائیور ہوگا کوئی مزدور ہوگا کوئی چھابڑی والا ہوگا کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اس کے ایک عمل کا حصہ ضرور ہوں گے لیکن سرمایہ دار ہوگا ویل کنیکٹڈ ہوگا کہیں نہ کہیں اس کے لنکس ہوں گے کہیں نہ کہیں پورا گروہ اور گینگ ہوگا جو اس سارے معاملے میں کام کر رہا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے یہ پہلی دفعہ باہر نہیں آئی اور یہ رپورٹ ایک آئی بی کی طرف سے نہیں ہے دیگر اداروں کی طرف سے بھی یہ سرولیس جاری ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ آن این آف سامنے آتی رہی ہیں وہ پچھلے پانچ سال کا احاطہ کر لیں یا پچھلے بیس سال کا احاطہ کر لیں جتنی سیاسی حکومتیں ہیں ان سب کو یہ رپورٹ کسی نہ کسی شیپ میں جاتی رہی ہیں مسئلہ رپورٹ آنے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ رپورٹ کے اوپر عمل درامت کس قدر ہوگا اگر آپ نے چیز کو ہاف کھوک چھوڑ دینا ہے اگر آپ نے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرنا تو ان رپورٹ سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی حوصلے بلند ہوں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کرائم میں کچھ لوگوں کو پکڑا اور اس کے بعد ان کو زمانتیں مل گئی یا وہ ایگزینڈریٹ ہو گئے اور پروسیکوشن نے اس طرح سے فالو نہیں کیا سزا نہیں ہو سکی تو لوگ جب باہر آتے ہیں تو ان کے حوصلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور یہ عمومی ان کا تاثر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا اگر ہم یہ کام کریں گے تو زیادہ زیادہ دو مہینے جیل میں رہ لیں گے تین مہینے رہ لیں گے یہاں پہ آپ کار چور مرسیکل چور سے لے کے سمگلر اور زخیرہ اندوزی تک چلے جائیں کوئی ایسا ہمارا ہارڈ اینڈ فاسٹ قانون نہیں ہے کہ کسی کو بہت لمبی سزا ہو یا کسی کو خوف ہو کہ ہم نے حلق حلال کی محنت مزدوری کر کے اپنا نظام چلانا ہے ہم نے اس طرح کہ غیر قانونی دھندے کا حصہ نہیں بننا اب جبکہ سمگلنگ ہو رہی ہے ایزی منی ہے اور سمگلنگ کے بڑے طریقہ کار ہے سمگلنگ یہ نہیں ہے کہ صرف سمگلنگ ہی ہو رہی ہے یہ ایک یا دو چیزیں جو انسی ہیں وہ قانونی طور پر جا رہی ہوتی ہے اور آٹھ دس ٹرک جو ہے وہ اشیاء لے کے غیر قانونی طور پر بارٹر کراس کر رہے ہوتے ہیں اب جب سے بارٹر جو ہے وہ اخوانی صاحب پاکستان کا بند پڑا ہوا ہے ذریعے اور لیگل سٹیٹس سے جا رہا ہے تو پھر ہمیں تو اس کا ریوی نہیں ہوانا چاہیے لیکن ظلم یہ ہے کہ پاکستان میں گندم شارٹ ہو جاتی ہے چینی شارٹ ہو جاتی ہے ڈالر شارٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ دیگر قرنسییں شارٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ گوشت شارٹ ہو جاتا ہے پھل شارٹ ہو جاتا ہے اور مجبوراً ہمیں اپنی عوام کی شارٹ فل پوری کرنے کے لیے دیگر موالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریڈ ہونا چاہیے لیکن لیگل حیثیت سے ہونا چاہیے مانیٹرنگ کر کے ہونا چاہیے اور بالخصوص جو سمگنگ میں ملوث افراد ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں ان کی تشیر کریں ان لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو اپنے ایکسپوز کیے نہ کہ صرف ان مزوروں کو اور ڈریوروں کو پکڑ کے آپ صرف تھانے اور جیلوں میں بند کر دیں